یہ بات رمضان کے روزے یقیناً نوجوانوں کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے سب سے زیادہ رمضان کے اندر جو روزے چھوڑتے ہمارے جوان چھوڑتے ہیں سب سے زیادہ کیوں جی؟ روزہ کیوں نہیں رکھ رہے ہو؟ جان بوچھ کر اگر آپ کوئی روزہ چھوڑتے ہیں جان بوچھ کر قیامت تک اس کے بدلے میں آپ روزہ رکھتے رہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ مقام و مرتبہ نہیں دے سکتا اس روزے کو جان بوچھ کر چھوڑنے کی وجہ سے اگر آپ سواب کی نیت سے نیکی کی نیت سے ایمان کی حالت میں روزہ رکھتے ہیں تو آپ کے سارے ٹوٹل آنے والے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں روزہ کس لئے رکھا جاتا؟ تاکہ تقویٰ پیدا ہو نماز کس لئے پڑھی جاتی؟ تاکہ دل کی صفائی ہو برائیوں سے پاک ہو اس لئے اللہ تبارک و تعالی عبادت اللہ کی عبادت کر کے ملے گا کیا؟ نیکی ملے گی آپ کے اندر سے آپ کا ایمانی آپ کی روحانی طاقت مضبوط ہوگی اس لئے کہا جاتا ہے اس لئے میں نے تو سوچا یہی ہے کہ بھئی نوجوانوں کی خصوص تربیت ہو آج جو ہم پر اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اچھا اس کے بعد کیا لکھا بھئی؟ رضا کی؟ روزا کیا؟ اچھا لڑکا لڑکی کیا کرنا چاہیے؟ شادی؟ اب اچھا صاف صاف بولو نا کہ ہزبین وائف روزے کی حالت میں مل سکتے ہیں کی نہیں مل سکتے ہیں؟ فیزیکل رشتہ بنا سکتے ہیں کی نہیں بنا سکتے ہیں؟ یہ بولی نا اتنا چھپائے سے رہیں کہ جیسے بلکل بہت دور رہتے ہوں روزے کی حالت میں نہیں کر سکتے روزے کی حالت میں ہزبین وائف جو رشتہ بناتے ہیں وہ نہیں بنا سکتے البتہ رات کو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کی جیے لیکن یہ ہے کہ سیری کھانے سے پہلے پہلے سیری سے پہلے پہلے پاکیزگی اختیار کر لیں آپ لوگ پاک ہو جائیں گسل کر لیں نہا لیں البتہ روزے کی حالت میں جان بوچ کر کریں گے تو قضا کفارہ دونوں قضا بھی اور کفارہ بھی یعنی اس روزے کو اس روزے کے بدلے روزہ اور اس روزے کے بدلے میں گناہ جان بوچ کر کرنے کی وجہ سے بھی بہت سارے روزے آپ کو رکھنے پڑیں گے مسلسل ساٹھ دن کے روزے قضا اور کفارہ اس لئے بہتر ہے کہ اپنے اپنے محترماؤں سے دور رہیے محترماؤں سے پرمیشن ہے یا لڑکا لڑکی لکھا لڑکا لڑکی نہیں چلے گی اسلام میں تو دیکھنا آلا ہو نہیں ہے اگر آپ نے رمضان میں کسی محترمہ کو دیکھا ہی اگار کر پورا سکریننگ کر لیا آپ نے سر کو دیکھا ان کی بالوں کو تو پیر تک کا پورا آپ نے سکریننگ کر لیا کہ اس کے پیر کے کلر کیسے ہیں ہاتھ کے کلر کیسے ہیں ان کی ناک کیسی ہے ان کی آنک کیسی ہے تو آپ کے سارے من کے بھی روزے گئے آپ کے اور آپ نے آنکھوں سے اگر نگاہ جمع کر آپ نے اگر دیکھا ہے تو آپ کے آنکھ کے بھی روزے گئے روزہ صرف مو کا بھوکے رہنے کا مطلب نہیں ہے روزہ روزے کا مطلب آپ کے آنکھ کے روزے ہونے چاہیے آنکھوں سے غلط چیز مت دیکھئے زبان کے روزے ہوں زبان سے غلط مت بولئے ہاتھ کے روزے ہوں کہ غلط چیزوں کو مت پکڑئے پیر کے روزے ہوتے ہیں کہ غلط جگہوں کے اوپر مت جائیے ساری چیزیں ناک کے روزے ہر ایک پارس آف باڑی کے روزے ہوتے ہیں اللہ عطا کرتا ہے نفل کوز فرض کا برابر درجہ دے دیا جاتا یہی تیز دن کے تو روزے ہیں جتنی نیکی اگر آپ کو کمانی ہو کما لیجئے ہمارا جوان کہتا ہے نہیں مولانا ہم روزہ رکھیں گے ہمارا سکس پیک ہمارا پانچ پیک میں بدل جائے گا سوک جائیں گے ہم چھوارے بن جائیں گے تو ابھی کون سے دنبل بنے ہوئے ہو قدو بنے ہوئے ہو ابھی بھی تو ہوا پیلوان بنے ہوئے ہمارے بہت سے لڑکے ہمارے بہت سے لڑکے موبائلوں کے اندر گنڈی گنڈی تصویریں دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر غلط کام کرتے ہیں کرتے ہیں غلط کام شکل دیکھئے تو بارہ بچ جاتا ہے شکل اور ان کو ایسے پھوک ماری ہوا پیلوان توڑ کر بہت دور چلے جائیں ان سے کہیے ذرا ایک کلومیٹر دور ریس لگاؤ دوڑو ہاپنے لگتے ہیں کانپنے لگتے ہیں ہمارے نوجوان ایسی نہیں ہونی چاہیے جوانی آپ کی سٹرونگ بنیے اندر سے آپ طاقتور بنیے ورزش کیجئے ڈرائی فروٹ کھائیے دودھ کا استعمال کیجئے طاقتور بنیے سکس پیک نہیں ہے اٹھارہ پیک بنا ہوا لیکن اس نیت سے بنایے کہ ہم اس سے اللہ کی عبادت کریں گے اگر آپ کی یہ نیت ہے تو اللہ آپ کا ٹوٹل ورزش پہ آپ کو ثواب عطا فرماتا ہے اس کے لیے ضروری آج کل ہمارا جوان پڑیا ڈالا موہیں بس اور کچھ نہیں ٹان ٹو ٹان کہاں جا 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 ایسے ایسے بات کرنا شروع کرتا ہے موہ میں بھر لیتا ہے ایک دم کسی کے کینسر ہو جاتے ہیں بیڑی پیتا ہے سگریٹ پیتا ہے اپنی زندگی کے اندر میں کوئی ایم نہیں ہے ایم پیدا کرنے کی ضرورت ہے نو جوانو ایم مقصد اپنی زندگی کے اندر میں اپنے برین کا صحیح استعمال کیجئے اپنی دماغ کا صحیح استعمال کیجئے اچھا دماغ ہوتا ہاتھ کے زمانے میں بچے زیادہ تیز دماغ کے ہوتے ہیں ہمارے استاذ ہیں مفتی خرشی صاحب دارلم دیوبن میں میں نے حجت اللہ البالغہ پڑھی جب میں پی ایس ڈی انہار بک کر رہا تھا اس وقت میں تکمیل علوم کے سال میں تو مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے کہ پہلے والے جو آدمی گئے وہ بڑے تیز دماغ کے ہوتے تھے نہیں آج کل کا بچہ زیادہ تیز دماغ کا ہے باپ سے دو قدم آگے ہے باپ کو موبائل دے دو وہ موبائل فون لگائے گا تو کاٹنا نہیں آتا اس کو کہنا آتا کہ لالوالا بٹن دبا دیجئے اتنا لیکن بیٹا اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ پورا ان باکس میں جا کر پوری چیٹنگ سیٹنگ سب دیکھ لیتا ہے باپ کا کہاں کہاں گربڑی کی ہوئی بیٹا اتنا تیز ہوتا ہے تو آج کل کا بچہ زیادہ شارپ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آج کل کا بچہ زیادہ ذہین ہے پہلے کے بچوں سے لیکن اسی ذہین کا صحیح استعمال ہونا چاہیے اس کی صحیح تربیت ہونی چاہیے تو پھر دیکھئے وہ قوم کے لیے کتنا بڑا سرمایہ بن سکتا آج کل ہمارا نوجوان صرف اسی چیز میں غائب آج ہی ہم نے دیکھا آج ہی یہی راستے میں چائے پیتے ہوئے آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ مسلم لڑکا ایک لڑکی جنس پہنی ہوئی ہے محترمہ یہاں سے جنس پھٹی ہوئی ہنڈٹ پرسن وہ مسلم لڑکی تھی لڑکا بھی مسلمان تھا میرے سر پہ ٹوپی تھے ہم مڑ کر کے چائے پی رہے تھے میں تو فوراں سمجھ گیا آخر اتنا بیوقوف تو ہوں نہیں میں بھی پیتیس سال کا جوان ہوں میں بھی سمجھ جاتا ہوں دیکھ کر باڈی لینگویج سے کہ بھئی یہ کون ہے ہندو ہے کیا مسلمان ہے دیکھ کر دونوں سیلفی لے رہے مجھے دیکھتے ہیں ان کے موبائل گر گئے ہاتھ ایسے دیکھ کے دم سرما کر کے ادھر کونے میں جا کر کھڑے ہو گئے ہم نے کہا اتنا اللہ سے ڈر لیتے اتنے اللہ سے ڈر لیتے ماں سے باپ سے چھپ کر چائے کی دکان کے پیچھے سیلفی لے رہے ہو اسی لئے اتنی بڑی جوانی اللہ تبارک و تعالی نے دی سیلفی لینے کے لئے لڑکی ہے جوان ہے لڑکا ہے ادھر وہ بھی پتہ نہیں بیچارہ بیک ویک کپڑا پڑا لے کر دونوں بھاگنے کی پلاننگ کر رہے ہوں گے کیا کر رہے ہوں گے اب تو اتر اترا کھن کے اندر میں قانون منا دیا کوئی جوان لڑکا لڑکی اگر یوں کہے کہ بھئی ہم دونوں رہیں گے موج مستی سے فلیٹ کے اندر میں چلو تو اب تو اس کو قانونی شکل دے دی لیکن اسلام کے نظر میں گناہ ہے گناہ دیکھنا گناہ ہے بات کرنا گناہ ہے تچ کرنا گناہ ہے آپ تچ نہیں کر سکتے یہاں تک کہ شادی کے بعد بھی اپنی محترمہ کو تچ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ ان کو دین مہر نہ دے دیں یہ ہے عورت کا حق حقوق اور لوگ آئے ہیں آج بولتے ہیں عورت کا کوئی سممان نہیں اسلام میں ارے اتنا سممان ہے اسلام میں شادی ہوتی ہے اسلام کے اندر تو بیوی کا مہر دیا جاتا ہے اگر شادی کے بعد مہر نہیں دیا شوہر نے محترمہ نے ناراض ہو کر کہا کہ don't touch me please keep away from myself مجھے touch مت کرو دور رہو مجھ سے کیوں پہلے مہر دو اگر شوہر مہر نہیں دیتا ہے اگر بیوی کہتی ہے مجھے touch نہیں کرو تو بیوی گنے گار نہیں ہوگی اگر دس دن تک بیوی منع کرتی رہے کہ don't touch me تم مجھے touch نہیں کر سکتے چھو نہیں سکتے تو شوہر گنے گار بیوی گنے گار نہیں ہو سکتی چونکہ مہر اس کا حق ہوتا ہے کس کا بیوی کا حقوق العباد میں آتا ہے اس لئے مہر دینا ضروری ہے مہر اتنی ہی باندھنی چاہیے شادی کے اندر جتنے مہر آپ ادا کر سکتے ہو بیوی کو آپ دے سکتے ہو اتنا ہی مہر باندھنا چاہیے بعض علاقوں میں تو دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ لڑکا پان کی دکان کر رہا مہر پوچھو کتنا جی مہترمہ سے شادی مہر کیا رکھے تو پندرہ لاکھ مولا رہا پندرہ لاکھ پوری زندگی کمائے گا تو نہیں جمع کر پائے گا اور اگر مہر نہ دے بیوی معاف نہ کرے ہاں بہت سے لوگ جبرن معاف کرواتے ہیں کہ مہترمہ شادی ہو گئی شادی ہونے کے بعد میں مہترمہ مہر معاف کر دو میں تمہارا جوڑو میں تمہارا میاں معاف کر دو جبرن بیوی نہیں چاہ رہی معاف کرنے تب بھی معاف کر آ رہے ناجائز اور حرام ہے ہاں اگر بیوی خود سے اپنی مرضی سے اپنی چھاں سے معاف کر دے تو وہ ایک الک مسئلہ ہے لیکن آپ کو دینا ضروری بیوی کبھی بھی کہہ سکتی ہے کہ مہر دو اگر آپ نے مہر نہیں دیا بیوی منع کر دے ریلیشن بنانے سے رشتہ بنانے سے آپ کے ساتھ صحبت کرنے سے تو آپ بیوی کے اوپر میں کوئی گناہ نہیں ہے اسی لئے ہماری ماں بہنیں اس کے اوپر اویر ہونا چاہئے اسلام کے اندر میں یہ مقام ہے عورت کا اور آج بعض لوگ بولتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورت کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں اسلام نے عورت کو سممان نہیں دیا تم نے عورتوں کو سممان نہیں دیا اسلام نے عورت کو سممان الحمدللہ دیا ہے اسی لئے میں کہا کرتا ہوں کہ جانکاری حاصل کیا کرو جانکاری حاصل کرو گے تو مہان انسان بنو گے بہو نام جن منامنتے انسان مہاتمہ بنتا ہے گیان پرابت کرنے کے بعد انسان جانکار بنتا ہے جانکاری حاصل کرنے کے بعد انسان عقل مند بنتا ہے اسلام انسان عقل مند بنتا ہے نالج حاصل کرنے کے بعد گیان حاصل کرنے کے بعد اپنی شریعت کے تعلق سے ہم مسلمانوں ہم نوجوانوں ہمارے لئے ضروری ہے کہ جو شریعت کے لئے جو ضروری باتیں ہیں آپ جوان ہوتے ہیں آپ پر کیا کیا چیزیں ضروری آپ جوان ہوئے آپ پر نماز فرض ہے آپ جوان ہوئے آپ پر روزہ فرض ہے آپ جوان ہوئے آپ پر اللہ نے پیسہ دیا ہے آپ پر زکاة فرض ہے آپ جوان ہوئے اللہ نے دولت دی آپ پر روزہ فرض ہے آپ جوان ہے کسی غیر محرم کو دیکھ نہیں سکتے آپ جوان ہے تجارت کرتے ہیں تو جھوٹ نہیں بول سکتے آپ جوان ہے تو جوان نہیں کھیل سکتے آپ جوان ہیں مکلب بن گئے تو آپ شراب نہیں پی سکتے آپ جھوٹ نہیں بول سکتے آپ بیمانی نہیں کر سکتے آپ سماج کے اندر جوان ہوئے آپ حقوق العباد کے اندر کمی کوتا ہی نہیں کر سکتے ہر ایک کا حق ان کا ایک ایک پائی کا حساب رکھ کر ان کو لوٹاؤ کل قیامت کے دن اگر آپ نے گربڑی کی تو آپ کو نیکیوں سے دنیا کے اندر گربڑی کرو گے آپ کو نیکی دے کر بھرپائی کی جائے گی آپ کا آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے میرے نوجوانوں یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے ہماری شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام مسلمانوں کو اس کا مکلب بنایا ہے اور دعا کیجئے اپنے اس ملک کے اندر کے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے